اسلام علیکم یونٹی نیوز سٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یافتین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہڈلائنز پر تحریک ادم اعتماد کے روز پارلیمنٹ ہاؤس رینجرز ایف سی کے حوالے کرنے کا فیصلہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیفرشید نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس ایک سو بہتر بندے پورے نہیں اس لیے یہ حرکتے کر رہے ہیں میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس ایک سو بہتر بندے پورے نہیں ہیں یہ ادم اعتماد کو ثبوتات کرنا چاہتے ہیں کل مولانا فضل رحمان انکر شاہزیف خانزادہ سے بھی لڑ گئے کہ تم کون بھوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں شیفرشید نے کہا کہ تحریک ادم پیش کیے جانے کے روز پارلیمنٹ ہاؤس ایم این اے لاجز اور پرانا ایم این اے ہاؤس رینجرز اور ایف سی کے حوالے کیا جائے گا تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جو ملکی بدنامی طبعہ کنے پہلی بار حقیقی کھلاری سے پالا پڑا تو سب اناڑیوں کی کام پہ ٹانگ رہے ہیں اصد امر اپنے بیان میں اصد امر نے تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر اوپوزشن کو تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پوری قوم نے سیاست کے اناڑیوں اور حقیقی کھلاری میں ورک دیکھ لیا اصد امر کا مزید کہنا تھا کہ باہم مطلقہ اور نورا کشتی سے اناڑیوں نے سیاست کو یار غمال بنا رکھا تھا تاریخ میں پہلی بار حقیقی کھلاری سے پالا پڑا تو سب اناڑیوں کی کام پہ ٹانگ رہے ہیں جدید لڑا کا تیارے جی ٹین سی پاک کے ضائع میں شمولیت وطن کی حفاظت کے لئے پرعظم ہیں ائر چیف وزیراعظم عمران خان جدید فائٹر ائر کراپٹ جی ٹین سی کی پاکستان ائر فورس میں شمولیت کی تقریب لبطور مہمانے خود کی شریک ہیں تقریب سے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کا کہنا تھا کہ جی ٹین سی کی پاکستان ائر فورس میں شمولیت باعث سے خوشی ہے آج کا دن پاک فضائع کے لئے اہم ہے پاک فضائع نے ہر مشکل میں وطن کی حفاظت کا عظیر کیا ہے جی ٹین سی کی پاکستان ائر فورس میں شمولیت سے دفاعی فلاحیت مزید لگت ہوئی مجلس علماء شیعہ نے یقصہ نصابت علم کو متنازع کرا دے دیا مجلس علماء شیعہ پاکستان کا اجلاس ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی سیکریٹیورٹ اسلامباد میں منافد ہوا مجلس علماء شیعہ کے اجلاس میں ملک میں جاری حالیہ سیاسی افردفری پر تشویش کا اظہار کیا گیا مجلس علماء شیعہ نے یقصہ نصابت علم کو متنازع کرا دے دے دوے کہا کہ یقصہ نصابت علم اگر اسی حالت منافد کیا گیا تو خطرہ ہے مذہبی رواداری کے نقصان پخشے مجلس علماء شیعہ نصابت علماء شیعہ پاکستان میں دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو سرارواقشی سزا دیلی کا مطالبہ کیا مجلس علماء شیعہ کے اہم اجلاس میں متنازع نصاب کے خلاص بارہ مارچ کے اسلام آباد میں مناقضہ قومی شیعہ کونسٹ کی بھروس حمایت کا اعلان کیا گیا وزیراعظم دھاندلی کے آئے تھے ہم آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے شہباز شریف قومی سرلی میں قائد ہیستے اصطلاف شہباز شریف نے کہا کہ تحریکہ دم اقتماد کے بعد عمران خان پوری قوت سے اوچھے حدکنڈے استعمال کریں گے ہم ان کا جواب آئیں اور کارمی سلیں گے آپ غیر آئینی طریقے سے آئیں ہی ہم آئینے طریقے سے آپ سے حضر ہوگیں گے امریکی قانون ساتھ کا پاکستان کا اتابندیاں لگانے کا مطالبہ ایک امریکی قانون ساتھ نے پاکستان کے پرشن کرتی کی سرپرستی کرنے والی ریاست کرا دینے کا مطالبہ جبکہ دیگر دونے واشنٹرنے پاکستانی 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 کانون ساتھ کو اکمیریا اور پاکستانی دیگر سے منخلص ہونے کا جان لگا توہو ان کے خلاف تحقیقات کرنے کی درسہ کی ہے امریکی قانون ساتھ نے یوکرین کی انداز کمید ایک خراب پچاس آرب ڈالر کا بل منظور ہے امریکی قانون ساتھ نے حکومت کو یوکرین کے لیے مختص تیرہ ارب خاش کروڑ ڈالر انداز کمید ایک خراب پچاس ارب ڈالر کو انداز کمیدی سکی بل کی منظور ہوگئی بغیر نسی خبر ادار رائچرز کی ریکوٹ کے مطابق دو ہزار سات 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 پر مجتمع بل اکسیس ووٹ کے مقابلے میں ارسٹس ووٹوں کی واضح سریعت سے منزل کیا گیا اور عمران خان نے عوام سے کچھ زیادہ بڑے وعدے کر لیے تھے شاہد افریدی اسلی فیملی ووٹ شوکی مقابر لندن میں میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئی شاہد افریدی نے کہا فیملی ووٹ شنس کے قبر لوان سے کچھ زیادہ بڑے وعدے کر لیے تھے انہیں معکول ہمور اور مخلص ٹیم کے ساتھ آنا چاہیے تھا اسلی وقت کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز